اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر کافر ابھی انکار کر رہے ہیں زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھار کر کے علک کیا فتق نہ ہوما فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکہ دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعے میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں علم نباتات پودوں کا علم یہ ایک پورا بازابتہ ایگری کلچر اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو نمہ کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اِتْنَئِنِ اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فی میل رکھا ہے آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فی میل ہو اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیروا آفیس ہوں گے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن کے کچھ ایسے دلچسپ حقائق کو جاننے والے جو کہ آج کے سائنس ٹک اتنا ریسرچ کرنے کے بات بتاتی ہیں آج کے سائنس ٹک بتاتی ہے کہ لوہا جو ہے وہ جمین سے نکلتی ہے لیکن یہ جمین کی دھاتو نہیں ہے یہ کئی سال پہلے ستھاروں کے ٹوٹنے سے بنے جو کہ بکھر کر زمین پر آئی ہے لیکن اس کا جگر چودہ سو سال پہلے قرآن کے سورہ حدید میں منشن ہے قرآن کے سورہ میں جو سائنس سے وہ کہتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ فیل لئی لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے جب سائنس اتنا ترقی پر بھی نہیں تھی مایکروسوپ بھی نہیں تھی تب ہی قرآن میں یہ بات منشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اپنی قدرس سے بنایا اور بے سک ہم اسے قیامت تک فیلاتے رہیں گے ایسی ہی جو بہت سارے جو سائنس کے دلچسپ حقائی کے جو کہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے تو چلی ویڈو کو اسٹارٹ کرتے اور دیکھتے ہیں قرآن کی یہ جو دلچسپ حقائی جو کہ سائنس آج اسے پروف کر رہی ہیں تو ویڈو کافی زیادہ نولیسبل ہونے والی آپ حجرہ سے گزاری سے کہ بس ویڈو کو پورا دیکھیں اور اگر ویڈو پسند آئی گی اچھے لگے گی تو لائک ان شیئر ضرور کر دیجئے کہ کائنات پھیل رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں گیلکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات اور قرآن کہتا ہے آسمان کو ہم نے اپنے دست قدر سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے چودہ صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی سائنس دان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھی ایک بڑا دھماکہ ہوا اس سے پوری کائنات پھیلی سرج الگ ہوا زمین الگ آسمان الگ اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر کافر ابھی انکار کر رہے ہیں زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھار کر کے الگ کیا فتقناہما فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکہ دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعے میں موجود ہے اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع نجو قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر یہ ستارے فنا ہو جاتے ہیں اس کو آج سائنس دان بلیک ہول کہتے ہیں علم نباتات پودوں کا علم یہ ایک پورا بازابتہ ایگری کلچر اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اِثْنَئِنِ اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فی میل رکھا ہے آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فی میل ہوتے ہیں ایک سائنس دان ہے اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں میں نے ان پر تحقیق کی ہے اس سائنس دان نے کہا اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں اللہ امامن امثالکم وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے چھونٹیوں کا علم ایک سائنس دان ہے اس نے کہا ہے کہ چھونٹیاں بات کرتی ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کہ ہی کام کرتی ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل پوری چھونٹیوں کی آیت سورہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اتا اتو علا واد نملی قالت نملتن یا ایہنم لدخلو مساکنکم جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چھونٹیوں کی بادی کے پاس آپ آئے تو اللہ فرماتا ہے چھونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چھونٹیوں سے کہا یا ایہنم لدخلو مساکنکم اے چھونٹیوں تو جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل پرائز ملا ہے یہ انیس سو پچھتر میں نائنٹین سوینٹی فائیب میں ایک سائنس دان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونکیشن کرتی ہیں ایک دوسرے سے دابطہ کرتی ہیں اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبال سے سب جاتی ہیں اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مونس یوز ہوا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکہ نہیں مکھی نائنٹین سوینٹی فائیب میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیرتی ہے موں میں سے اب تک تو یہی معلوم تھا نائنٹین سوینٹی فائیب میں ایک سائنس دان نے کہا نہیں اس کی بیلی میں سے بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے رب تعالیٰ فرما رہا ہے ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں اور خود مولا نے فرما شفاء لنناس اس میں پوری تمہارے لیے انسانوں کے لیے شفاء ہے اللہ تعالیٰ فرماتا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا یہ کالجوں میں پڑھائے گیا ہے زولو جی کے سٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے آلگ ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے ایک مہینہ تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے پانی جمع کر لیتا ہے تقریباً انیس سو پچاس یا ساٹھ کے بیچ میں ایک سائنس دان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ اوین اوہنال بیوتی بھلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے سو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک انٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ سب تک لئے ززاک اللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو